حضرت ابو حریرہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ شامل رہے جب تک کہ نماز جنازہ پڑھی جائے اس کو ایک قرات ثواب ملے گا اور جو تدفین تک جنازے کے ساتھ شامل رہے اس کو دو قرات ثواب ملے گا عرص کیا گیا دو قرات سے کیا مراد ہے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی مانند یعنی جب انسان کسی کے جنازے میں شریک ہوتا تو ایک قرات اور جنازے کے ساتھ دفنانے کے لیے بھی ساتھ چلا جائے تو دو قرات کام بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے لیکن اس کا اتنا بڑا عجر رکھا گیا تو کیوں اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی کہ جس طرح ہم لوگوں کی زندگیاں دن بدن مصروف ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مشینی دور میں ہر شخص بھی ایک مشین بن کے رہ گیا ہے ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جنازوں میں شرکت کا احتمام بہت کم ہوتا ہے جنازہ کھلی جگہ پر پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں یہ کہ مسجد میں نماز کے بعد جو چند ایک نمازی میسر آتے ہیں اسی سے ہی جنازے پڑھ لیے جاتے ہیں حالانکہ جنازے میں کسرت سے لوگوں کا ہونا انسان کی نیکی پر دلیل ہے اور انسان کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے معلوم نہیں کس کی دعا سے انسان کی بخشش ہو جائے اس سے ایک اور بات بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے کے کتنے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے بندے کو بخشنوں اور اپنے بندے کا حق جو ہے اور بندے کے اوپر شفقت اور محبت فرماتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے یہ بندوں سے بڑھ کے ہمیں چاہتا ہے کہ یعنی جنازے میں وہ انسان کے شرکت کریں اور جزا اس کی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں یعنی جب کوئی شخص کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کی جزا اس کا تو کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو پہنچتا نہیں اس کا فائدہ اس انسان کو پہنچتا ہے جو فوت ہو چکا ہے لیکن چونکہ وہ ایک مومن بندہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی قدر کرتے ہوئے اس کا صلح اپنی طرف سے اس کو دیتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہت جاؤ فلان کی مزدوری کرو اور اس کا صلح مجھ سے لو طرح سے امید دلاتے ہیں کہ جاؤ تم فلان کا جنازہ پڑھو میرے بندے کا جنازہ پڑھو اور اس کی جزا تم مجھ سے لو اور جزا بھی کتنی بڑی جو ہم ساری زندگی بھی کمائی کر کے نہ حاصل کر سکیں دو قرآت کے دو پہاڑوں کے برابر اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا وقت لگ جاتا ہے کوئی بہت بڑی ایسی ایفٹ نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے ہے عورتیں صرف جنازے کی حد تک شریک ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ قبرستان تک نہیں جانا چاہیے حدیث حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان اور سواب کی نیت سے شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین سے فارغ ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو وہ شخص دو قرآت سواب لے کر واپس لوٹتا ہے اور ہر قرآت احد پہار کی طرح ہوتا ہے جو شخص نماز جنازہ پڑھے اور تدفین سے پہلے لوٹ آئے وہ ایک قرآت سواب لے کر لوٹتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ بھی پہلی حدیث کی وضاحت کرتی ہے اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے ایمان اور سواب کی نیت سے ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو عموماً کس لیے کہ وہ چونکہ ہمارے جنازے میں آئے تھے ہمارے فلان کے جنازے میں فلان کے جنازے میں تو اب اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے تو اس نیت سے نہیں جانا چاہیے یہ کسی کے اوپر دین رکھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے عجر چاہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا عجر رکھا ہے اور اس کی خوشی کی خاطر اس کے بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں موسیقا موسیقا